پسلے چوبیس گھنٹے سے کہیں نہ کہیں جھارکن راحت کی سانس لے رہا تھا کیونکہ کوئی بھی پوزیٹی مریض سامنے نہیں آیا لیکن اب جس طریقے سے اب تین پوزیٹی مریض سامنے آئے ہیں اب لگاتار یہ خطرہ جھارکن کے لیے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ لگاتار جو ہے ایک ہی جگہ سے گھرم بات کرے رازدھانی راچی کے ہند پیڈی سے ایک اور نیا ماملہ سامنے آ چکا ہے ہزاری باق سے ایک ماملہ سامنے آیا وہی کوڈرما جو اب تک اچھوٹا تھا کورونا ویرس سے وہاں پر بھی اب کورونا ویرس پہنچ چکا ہے وہاں سے ایک اور مریض سامنے آیا ہے برحال تمام باتشیت کریں گے تمام جانکاری لیں گے ہمارے سمدھاتا شہنواز ادریسی ہمارے ساتھ لائیب ڈڑ چکے ہیں شہنواز اب جس طریقے سے کورونا ویرس اپنا رنگ روپ کہیں تو جھارکن میں اس نے دکھانا شروع کر دیا ہے لگاتا رہا مریضوں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے اب ایک اور مریض رازدھانی رانچے کی بات کرے جہاں پر ہند پیڑی پورے علاقے کو سیل کیا گیا ہے وہاں سے ایک اور مریض سامنے آیا ہے کیا کچھ اس مریض کے بارے میں اب تک پتا چل پایا ہے کیا کچھ جانکاری بلکل پونیتا یہ بہت ہی گمبھیر اور بہت ہی مشکل وقت ہے خاص کا کہ اس علاقے کے لیے بلکہ جھارکن کے لیے اور رانچی کے لیے جسے ایک کے بعد ایک سنکھیاں جو بڑھتا ہوا جا رہا ہے اسے کہیں کہ سرکار کے لیے چنوٹیاں اور بڑھتی جا رہی ہیں حالانکہ سرکار کی اور سے یا زلہ پرشاسن کی اور سے یہ تمام قواعد کی جا رہی ہے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس وائرس کا جو دائرہ ہے اس کو سنکوچت کیا جائے اس کو سیمت کیا جائے لیکن جس طرح سے لوگوں نے کہیں کہیں سرواتی دور میں اس وائرس کو لے کر یا بیماری کو چھپانے کی کوشش کی اس کا پرنام اب بھگتنے کے لیے ہمیں دیکھنے کے مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ زلہ پرشاسن کی اور سے اور خاص حلد ویبھاگ کی اور سے یہ کوشش ہے کہ جو میڈیکل ٹیم ہے وہ گلی گلی محلے محلے جا کر لوگوں کو کہیں 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 اس بات کے لیے جا گروہ کرے اور سمجھائے کہ وہ میڈیکل جات میں صحیح کرے حالانکہ اس چطر کے لوگوں نے بہت حد تک صحیح کیا ہے لیکن جس سنکھیا بل کے ساتھ لوگوں کو اپنے پریوار اور خود کے ساتھ سامنے آنا چاہیے اور میڈیکل جانچ میں صحیح کرنا چاہیے اس میں تھوڑی کمی ضرور ہے امید کی جانے چاہیے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور اپنے ہیت میں اپنے پریوار اور سماج کے ہیت میں جیدہ سے زیادہ میڈیکل جانچ کو ترجیح دیں گے جس طرح سے ایک اور معاملہ پوزیٹیم آیا ہے اور اسی علاقے کا بتایا جا رہا ہے یہ کہنے کا یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ علاقہ پورا ہارڈ سپارٹ کے طور پر استحفیت ہو چکا ہے اور یہاں سے آنے والے دنوں میں اور شنکھیا بڑھ سکتی ہے چونکہ بہت سارے جو لوگ یہاں پر کورنٹائن کے گئے ہیں ان کے جو میڈیکل جانچ کی ریپورٹ اب تک آئی نہیں ہے ان لوگ ریپورٹ کا انتظار کیا جانا چاہیے اس بیچ رانچی کے دوسرے علاقے سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت ہی کہنے کا یہ اس سہ جنک نہیں کہی جا سکتی ہیں اور کہنے کا یہ مشکل بھرے جو وقت کے دور سے گزر رہے اس کا سنکیت مل رہا ہے ایسے میں سمجھنے والی بات ہم یہ ہو جاتی ہے کہ سرکار بھی اس بات کو کہنے کا ہی مانتی ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ جھارکنٹ کے لیے بہت چونتی پون اور بہت کٹھن ہوگا انہوں نے کل جس طرح سے آج جو پردھارمتری نرندر مودی ہیں تمام راجعوں کے مخمندری کو ساتھ بارتہ بھی کرنے والے ہیں باتجیت بھی کریں گے اور کہنے کہیں ایک روڈ مائپ تمام لوگوں کے ایک ساتھ ایک رائے برانے کوشش ہوگی کہ اس مہاماری سے کیسے روکتہم کی جائے اور خاص اور اہم بات یہ ہے کہ چودہ اپریل کو لوگ ڈاؤن کا اکیس دن کا پریڈ ہے وہ سماپت ہو رہا ہے تو ایسے میں کیا جھارکنٹ سمجھنے کے اندر کی سرکار ہو وہ کیا کچھ نیرنے لیتی ہے اس پر بھی نگاہیں ٹکی رہیں گی حالانکہ کیندر کی اور سے یا راج سرکار کی اور سے اس پرشت اب تک کوئی سنکیت نہیں ملے ہیں لیکن اشارہ ہی اشارہ میں لوگوں کے بیچ یہ باتیں عام ہو گئی ہیں کہ یہ لوگ ڈاؤن کا پریڈ بڑھے گا اور جو چھوٹ بھی اگر ملتی ہے تو نشی طور پر وہ کچھ اپوادوں کے ساتھ ملے گی یہ کہیں نہ کہیں اب سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن ہے یا پھر سیل کے جو کرنے کے پر کریا ہے وہ لوگوں کے ہیت میں ہیں ان کے پریوار کے ہیت میں ہیں اب خاص بات یہ ہے کہ جس طرح سے میڈیکل ٹیم کی سنکھیا ہے وہ تمام چھتروں میں جا رہی ہے تمام علاقوں میں جا رہی ہے لوگوں سے میڈیکل جات میں صحیح کرنے کے اپیل کی جا رہی ہے اس میں لوگوں کو بھی جاگرک ہونے کی بہت ضرورت ہے لوگوں کے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر اس سنکرمن کو ہم چھپائیں گے دنیسی طور پر آنے والے سمجھ میں ہمارے سامنے اور مصیبت لیکن شہنواز لوگ یہی سمجھنے کو تیار نہیں ہے جی دکھائیں تو سوئی یہاں پر کنٹرول روم بنایا گیا ہے برنانا کی سکول میں وہاں پر ابھی بھی جو ارانچی کو پایا ہے وہ موجود ہے لوکیش مشرم موجود ہے سٹی ایس پی موجود ہے کتوالی تھانا کے جو ڈی ایس پی ہیں وہ موجود ہیں ڈی ڈی سی وہ موجود ہیں تمام لوگ سبس ساڑھے سا سے آٹھ بجے یہاں پہنچ گئے ہیں تمام لوگ آپس میں باتچیت کر رہے ہیں حالانکہ میڈیا بہت اندر نہیں جا پا رہی ہے لیکن یہ سنکیز جروری مل رہے ہیں کہ زلہ پر شہسن کی اور سے یہ غوائت کی جا رہی ہے یہ لوگوں کے ضروریات کو پورا کیا جائے ان کو تمام سہولتیں دی جائے اور جو ایک کے بعد ایک پوزیٹیو معاملے سامنے آ رہے ہیں اس کو کس طرح سے نیانترن میں کیا جائے اس طریقے سے لوگوں کو جاگرک ہونا چاہیے اس طریقے سے لوگ جاگرک نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ لگاتار اپیل یہی کی جا رہی ہے کہ آپ خود سامنی آئے اگر آپ کے اندر کوئی لکشن ہے یا پھر آپ کی طبیعت خراب ہے لیکن کہیں نہ کہیں لوگ سامنی نہیں آ رہے ہیں اسے چھپایا جا رہا ہے اور یہ سماش کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ جاگرکتہ تھوڑی دکھانی ہوگی کیونکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن لوگ نہیں ماننے کو تیار ہیں آخر کیوں اس چیز کو لگاتار چھپایا جا رہا ہے بلکل پونیتا عام طور پر لوگوں میں یہ دھارنا ہے کہ یہ جو سنکرمن ہے یہ جو وائرس ہے ان کے پریبار تک ان کے گھروں تک نہیں پہنچ پائے گا جس طرح ایک وشیش علاقے میں ہی سنکرمن کا دائرہ ہے وہاں سے یہ باہر نہیں نکل پائے گا لہٰذا ہم اس سے محفوظ رہیں گے لیکن یہ سوچ بہت گھاتک ہے بہت خطرناک ہے اگر آنے والے دنوں میں لوگ خود جاگرک نہیں ہوتے ہیں آویر نہیں ہوتے ہیں تو نشی طور پر یہ جو سنکرمن کا دائرہ نہ صرف ایک چھتر وشیش تک رہے گا بلکل نشی طور پر اس کا فائلاؤ بھی ہوگا اور اس کے آشنگ کا ویکت کی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ زلہ پرشاہسن کی اور سے تمام قواعد کی جا رہی ہے تمام جو کوششیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں دوسرے چھتروں کو بھی یہ اس بات کی کوشش ہو رہی کہ وہاں بھی میڈیکل جانچ کی پرکریہ کو تیزی لائے جائے وہاں بڑھائی جائے لوگوں کو یہ آویر کیا جائے کہ وہ خود ہی گھروں کے باہر نکلیں لیکن آپ نے صحیح کہا پونیتہ کہ جس طرح سے لوگوں کا صحیح ہوگا جس طرح کوپریشن ملنا چاہیے اس میں تھوڑی کمی ہے خاصے کہ جو صبح کا جو وقت ہوتا ہے ہارڈ بزار کا وقت ہوتا ہے لوگ اپنے ضروریات کے سامان کو خریدنے کے لئے گھروں سے نکلتے ہیں لیکن اس دران جس طرح سوشل ڈسٹنسنگ کا سماجی دوری بنایا رکھنا کا جس طرح لنگھن ہوتا ہے وائیلیشن ہوتا ہے نسی طور پر وہ گھا تک ثابت ہوگا ڈبلو ایچو بھی اس بات کو منتا ہے کہ صرف بھارجی سے راج دیش میں صرف لاکڈ آن کر دینا کافی نہیں ہے بلکہ میڈیکل جانچ کی پرکریا کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے یعنی زیادہ زیادہ سکریننگ ہو زیادہ زیادہ لوگوں کے جانچ کی جائے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو لوگ گھروں سے کسی نہ کسی کارن سے نکل رہے ہیں وہ کم سے کم آویر نہیں ہوں گے اور وہ اگر گھروں سے باہر نکلنے کے بعد لاپرواہ ہو جائیں گے تو نسی طور پر وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بنیں گے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ کہیں جو ہارٹ بزار ہے زیرہ پرشاسن کی وہ اسے فورس فولی بند کرا دیا گیا ہے یہ کہے گی اس کو ایک سیمیت آوڈھی کے لیے ہی کھولنے کی پرمیشن دی گئی ہے یہ کہیں نہ کہیں ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ خود سے سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں اور کہیں کہیں اس کا وائلیلیشن کر رہے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں آمین لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بن سکتا ہے جی بلکل مصیبت کا سبب بن سکتا ہے لیکن یہ چیز شاید جو لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں چلے شہنواز بنے رہی ہمارے ساتھ دھنباد چلتے ہیں عوشیق لائف جڑ چکے ہمارے ساتھ عوشیق جس طریقے سے لگاتا جھارکن میں اب ایک ایک کر کے سنگرمتوں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ یہ سیچویشن اب کنٹرول میں ہے لیکن اب جو ہے چنوٹی پرشواسن کے لیے بن چکا ہے سرکار کے لیے بن چکا ہے کہ کیسے اور کس طریقے سے اس سنگرمت کو فیلے سے روکا جائے بلکل صحیح کہا پونیتا اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے جو ماملہ آیا تھا وہ دکشنی چھوٹا ناکپور کے رانچی میں ماملہ آیا اور آج کے تیٹ میں کہہ ہے تو اوتری چھوٹا ناکپور لگاتار جو ہے اس کا سکار ہوتے جا رہا ہے یعنی کورونا پوجیٹیو کے ماملے جو ہے لگاتار دکشنی سے اب دیکھیں تو اوتری چھوٹا ناکپور کی طرف سیفٹ ہو رہا ہے دیکھیں دکشنی چھوٹا ناکپور کا یہ علاقہ ہے جس میں کوڈرما میں ماملہ آیا ہزاری باگ میں ماملہ آیا اور ہمارا پورسی جلہ بکاروں میں ماملہ آیا دھنباد بھی سنسیٹیو جون میں ہے تو پونیتا سب سے زیادہ چندہ کی وشاہ یہی ہے کہ اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہمارے لیے جروری ہے اس میں سب سے پہلا جو جروری ہے وہ ہے لوگ ڈاؤن کا پالن کئے دیکھیں لوگ ڈاؤن کا پالن کرنے کے لیے اس وقت میں دھنباد پولیس نے کس پرکار سے سختی اپنایا ہے جنہیں سب تصمیر دیکھیں ہمارے پولیس کے جو جو جمان ہیں پتادکاری ہے صبح سے ہی تائنات ہے مہلا ہے پولیس پولیس کرمی ہے دیکھیں صبح سے ہی اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بے وزہ گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں انہوں نے کئی بہانے بنایا کسی نے ہلمٹ نہیں پانا تھا تو کسی نے ماسک نہیں لگائے تھے تو کوئی ایسے تھے جو پیٹرول بھرانے کے نام پر گھومنے باہر نکل گیا ہے تو کچھ ایسے ہیں جو آوسک سوا کے خرداری کے نام پر گھوم رہے ایسے لوگوں کو پولیس سمکھ سکھا رہی ہے کروائی کر رہی ہے اور لوگ ڈاؤن کا مطلب سمجھا رہی ہے یعنی پولیس نے اب تک یہ جو مان مانوور کا تھا وہ سمائے اب سماعت ہو چکا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ہمارے سماج کی جندگی کا سوال ہے ایسے میں جو لوگ لوگ ڈاؤن کا پر نہیں کر رہے ہیں جو سریکے سے آپ کہیں تو لوگ ڈاؤن کی عبدی سماعت ہونے جا رہی ہے اٹھاروہ دن ہے لیکن کیا ابھی بھی ضرورت پر رہی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ لوگ ڈاؤن کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ انہیں خود سمجھنا چاہیے کہ اب گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب دیکھیں تو لگاتار تعداد بڑھتے جا رہے ہیں پورے دیش میں اب کرونا نے اپنا کورا مچانا شروع کر دیا ہے جھارکن میں بھی جس طرح سے جھارکن اب تک اچھو تھا تھا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں تو لگاتار چار پاس دنوں میں سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے تو کیا ابھی بھی لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت پر رہی کیونکہ دیکھیں آپ کے پیچھے جو بھیڑ نظر آ رہی ہے عام دینوں کی طرح بھیڑ نظر آ رہی ہے جی بلکل صحیح کا پرید ہے یہ دراصل لوگ ایجی ہوتے جا رہے تھے بہت زیادہ ایجی مطلب انہوں نے لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے دھنباد اگر اچھوٹا ہے ایک بھی پوزیٹیب ماملہ نہیں آیا ہے تو ساید ہم بچ جائیں گے اور یہی کارون ہے کہ دھنباد پولیس پرساسل کل سے جو ہے ناکہ کی سنکھیا بڑھا دیئے پولیس چکناکہ کی سنکھیا بیس سے زیادہ بڑھا دی کئی ہے اور سہروں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں ایسے کئی لوگ ہیں جن کے گاریوں سے جرمانہ بسولہ جا رہے ہیں اور پولیس کے لوگ لگاتاروں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ گھر سے باہر کیوں نکلے ہیں کارن بتائیے اب نہیں دکھنا چاہیے تھا لیکن دکھ رہی ہے اور یہ ہمارے لئے خطرہ کیا بھی ساہا ہے کیونکہ پولیس دیکھیں دو چیز بات کو سمجھئے جو اس وقت میں نیوز 11 بھارت لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی عوضی سماپت ہو رہی ہے کورونا کی عوضی سماپت نہیں ہوئی ہے کورونا جو ہے اب تک ہم سے دور نہیں بھاگا ہے کورونا کو ابھی تک ہم کورونا پر بھیجائے حاصل نہیں کیا ہے سکرمن کے خطرہ ابھی بڑھ قرار ہے لوگ ڈاؤن کی جب عوضی بڑھے گی تو دیکھا جائے گا لیکن خود سے ہم نیوز کا پاون تو کریں سب سے جروری ہے کہ ہم سوشل ڈیسٹنس اور لوگ ڈاؤن کا پاون کریں یہ بہت جروری ہے کیونکہ ہم ابھی بھی خطرے کے موہانے پر ہیں پوریتا میں نے بار بار کہا کہ جس طرح سے بوکاروں میں ماملے آئے نئے ماملے کڑرما میں آئے ہجاری باگ میں آئے تو اس سے زیادہ دور پر نہیں ہے دھنباد اور کوویڈ 19 کی جانچ ابھی بھی جتنے بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے نہیں ہو رہی ہے کھول کے بھی لوگ سامنے نہیں آ رہا ہے ایک ماملہ جو پی ایم سید میں بتایا کہ ایک سندگت مریج انفیکٹ جو ہے بھاگ گیا ہے ابھی بھی اس کی کالاس جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بیچ میں کون سنکرمن لے کر گھوم رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہے تو پھر کیسے ہم ڈیٹیکٹ کر پائیں گے اس لئے سب سے پہلا اور آخری ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلئے یہ پولیس والے کا بھی تو گھر پریوار ہے ان کا بھی تو گھر پریوار ہے پھر بھی یہ سب سے ڈیوٹی کر رہے ہیں آخر کیوں ہم پترکار بھی تو آخر ہمتہ کے وجہ سے دکھا رہے ہیں اور دیکھیں ان کو سجا دلوائی جاری ہے دیکھیں ایک تصویر سامنے دیکھیں یہ لوگ بے بجا گھوم رہے ہیں ایسے لوگ جو بینا مطلب کے سرکوں پر باہر نکلے ہیں اور دیکھیں پولیس پرساس ان کو سکتی دکھانا پر رہا ہے ابھیشیک جو یہ لوگ ہیں جن پر کاروائی کی جاری ہے یہ کس وجہ سے باہر نکلے ہیں ان کو کوئی باتچیت کرنے کی کوشش کیجئے ان لوگوں سے جی آپ یہ بتائیں کہ کس کام سے باہر نکلتے ہیں راسان کاٹ کیلئے راسان نہیں مل رہا اس کے لئے ہم آیا ہے راسان تو گھر کے اگل بگل میں مل سکتا آپ اتنی دور کیوں ہے وہ ہن سے بھیجا گیا ہے وہ بولے جہاں آپ کو پہلے ملتا تھا وہ ہوا نہیں دے رہے ہے جہاں پڑی جو بادما لیتے تھے وہ ہی گولے کی کوشش کی یہ دیکھیں بہانہ بات منائی ہے آپ اتنی دور آنے کے کوئی جوئب نہیں تھا اچھا آپ نے ہمیں پانا ہم نےám سائکیل سر اچھا آپ سائکل سے لکھلے آپ آگیا بابو آپ کیوں نکلے تھے ٹی بی لانے کے لئے بی لانے کے لئے بی لانے کے لئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لینے کے لئے وہ باہر نکل رہے ہیں آخر کب تک یہ تصویر یہ نظارہ سامنے آتا رہے گا شنواز جانا چاہیں گے آپ سے ہند پیڑھی میں اب تک کتنی لوگوں کی سیمپل لیے جا چکے ہیں کتنوں کا سیمپل ٹیسٹ سامنے آ چکا ہے اور کتنوں کا باقی ہے کیا آخرے کچھ سامنے آئے ہیں جانکہ نہیں مل پا رہی ہے کچھ بلکل پونیتا جو سیمپل لینے کی پرکریا ہے وہ لگتار چل رہی ہے جس طرح پچھلے دنوں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگ پوزیٹیپ آیا گیا ہے ان کے سمپرک میں کہلے چالیس لوگ تھے جن سے سمپرک کیا جا رہا ہے جو میڈیکل جانچ کیا جا رہی ہے حالانکہ سب سے خاص اور اہم بات یہ ہے پونیتا اس میں سے کئی لوگوں نے ایسا تھا جنہوں نے صاحب طور پر جانچ کرانے میں صحیح یوگ دکھایا تھا یہاں تک ان لوگوں نے اپنا فون سوچ آف کر دیا تھا یہ معاملہ جب ای ڈی ایم لاؤ ارڈر کے پاس پہنچا کتوالی ڈی ایس پی کے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے سبھی لوگوں سے سمپرک کر سمجھانے اور ان کو ایک کانسلنگ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ان کے ہیت میں ہے ان کے پریوار کے ہیت میں ہیں بوجود اس کے کئی لوگ تھے جو اس میں صحیح یوگ نہیں کرنا چاہتے تھے تو ایسے صرف رانچی کا ہی معاملہ نہیں ہے آپ جس طرح بھی شک بتا رہے تھے کہ دھنباد کا ہو یہ جمشید پور کا ہے دوسری دوسرے علاقے ہیں وہاں پر لوگ اس بات میں صحیح یوگ کرنے کے لئے پوری طرح سے تیار نہیں ہیں کہ وہ اس سنکرمن کی عزت میں ہے اس کے دائرے میں ہیں لہذا ان کو لگتا ہے اگر ہم اس بات کی پوشٹی کر دیتے ہیں اس میں صحیح یوگ کرتے ہیں کہیں کہیں ہم بھی مسئبت میں پڑ جائیں گے اور ہمیں بھی چودہ دینوں کے لئے یہ کورنٹائن بھیج دیا جائے گا لیکن خاص اور اہم بات یہ ہے پونیتہ اگر ہم چودہ دین کے لئے کورنٹائن کر بھی دیا جاتے ہیں تو یہ صرف آپ کے ہمارے ہیت میں ہوگا ہمارے پریوار اور سماج کے ہیت میں ہوگا اگر ہم چودہ دین باہر گھون رہیں گے اور دوسری لوگ سمپرک میں رہیں گے تو نہ جانے کتنے لوگ اس کے عزت میں آ جائیں گا اور ان لوگوں کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو کم سے کم یہ کوشش کرنے چاہیے اپنے پریوار کے ہیت میں اپنے سماج کے ہیت میں دیس ہیت اور راج ہیت میں کم سے کم صحیح کرنا چاہیے اور اس بات کی کوشش ہونے چاہیے کہ خود ہم اپنے اگر کسی طرح کوئی سیمٹم ہم پاتے ہیں اور کسی طرح کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اسی طرح پر زلہ پرشاسن کو ہیل ڈپارٹمنٹ کا سہیت لیکن شہنواز لوگ باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں لوگ اپنی پرابلم ہی نہیں بتا رہے ہیں کئی نہ کئی جاروتا بھی نہیں لوگوں میں نظر آ رہی ہے سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ لگاتار جس طرح سے کیندر سرکار کے دوارہ راجی سرکار کے دوارہ جو بھی گائیڈ لائن جاری کیا جاتا ہے آپ اس کا انپالن کریں لیکن لوگ کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ابھی جو دھنباد کی تصویر آئی سامنے وہ بلکل آم دینوں کی طرح تصویر دیکھنے کو ملی ہے گھروں سے لوگ باہر نکل رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے باہر نکل رہے ہیں چلیے شہنواز اور عوشیق تمام تصویروں کے لیے اور بادشت کے لیے بہر شکریہ تو لگاتار جس طریقے سے ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ابھی بھی لوگ اس وشائے کو لے کر گمبھیر نہیں ہوئے ہیں دھنباد کی تصویر ہم نے دکھائی لوگ جو ہے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں بے بجے باہر نکل رہے ہیں اس پہ پرشواسن سکتی تو دکھا رہی ہے لیکن آخر کب تک آپ کو خود جاگرک ہونا ہوگا تب ہی ہم اس کرونا وائرس سے جنگ جیتیں گے اسے ہم دیش سے باہر فیکیں گے لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں